ہر طرف نور کی برسا تے ہونے والی ہر طرف نور کی برسا تے ہونے والی ہر طرف نور کی برسا تے ہونے والی یعنی میراج کی اپرا تے ہونے والی یعنی میراج کی اپرا تے ہونے والی ہر طرف نور کی برسا تے ہونے والی ہر طرف نور کی برسا تے ہونے والی عرش آدم کے پری تو تو نہیں کچھ مالو عرش آدم کے پری تو تو نہیں کچھ مالو عرش آدم کے پری تو تو نہیں کچھ مالو ہر طرف نور کی برسا تے ہونے والی ہر طرف نور کی برسا تے ہونے والی ہر طرف نور کی برسا تے ہونے والی اے وزے سے کسی کے ہیتاروں کو ملی تا بانی اے وزے سے کسی کے ہیتاروں کو ملی تا بانی اے وزے سے کسی کے ہیتاروں کو ملی تا بانی چلوہ گر آج وہی ذات ہے ہونے والی چلوہ گر آج وہی ذات ہے ہونے والی یہ نور کی برسا تے ہونے والی آپ ہر طرف ملے اور قریبا جاؤ آپ ہر طرف ملے اور قریبا جاؤ جاؤں ہے عم میرے آئے قریبا 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 جاؤں ہے翻ی مناو واہی ہے جس میں راج نبی آج مناو واہی ہے جس میں راج نبی آج مناو مناو واہی ہے رب سے آج ملاتا تے اے ہونے واہی ہے رب سے آج ملاتا تے اے ہونے واہی ہے یعنی میرا کے کیا گلاتا آج ملاتا تے اے ہونے واہی ہے رب سے آج ملاتا تے اے ہونے واہی ہے اللہ ہم صلی اللہ سیدنا و شبیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک و سلیم صلاة و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روایت میں آیا ہے کہ پروردگار عالم نے پوچھا کہ اے میرے حبیب کیا لائے ہو اور کیا چاہتے ہو ارزہ کیا کی بارے الہا امت کے گناہ لائے ہوں اور رحمت کی نگاہ چاہتا ہوں ارشاد باری ہوا کہ اے میرے محبوب میں تیری امت پر رحمت نازل کروں گا ان کی برائیاں نیکیاں کر دوں گا جو مجھے بکارے گا اس کا جواب دوں گا آج جو مجھ سے مانگے گا اسے بے حساب دوں گا جو مجھ پر بھروسہ کرے گا اسے ہر حکر سے لاپروہ کروں گا اس کے عائبوں کو چھپاؤں گا آخرت میں اے محبوب آپ کو سبھی بناوں گا اور آپ کی شانے سبات اور اپنی شانے رحمت دکھاؤں گا اور اے میرے محبوب چونکہ محبوب کو محبوب سے باقع کرنا اچھا معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے حساب و کتاب لوں گا ورنہ چاہوں تو بلا حساب و کتاب کے بخش لوں گا برس کی جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا جو آپ سے محبت کرے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا بادادا واپسی کے وقت سرکار نے عرض کیا کیا پروردگار عالم جو کوئی سفر سے واپس ہوتا ہے تو کچھ تحفے لاتا ہے مجھے کیا تحفہ انعیت فرماتا ہے تو خدا ودہ تعالی نے پھر امت کی بخش کا مزدہ سناتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ نماز آپ کی امت کے لئے بہترین تحفہ ہے پھر آپ نے عرض کیا 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 فرستوں نے یہ سن کر بڑے جوسو مسردت میں کہا کہ ہاں یہی ہونا چاہیے جب ایسے واحد لا شریک کا دربار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا عبد خاص اور پھر خدا کا رسول لہذا جب رسول کا حصہ منا ہے تو رسول کے عاشقوں کو بھی ضرور ملنا چاہیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امشاد فرمایا کہ خدا ودہ تعالی نے مجھ پر پچاس وقت کی نمازیں فرض فرمائی جب واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کہیے کیا لائے ہو فرمایا کہ پچاس وقت کی نماز عرض کی آج اس میں تخفیر کرائیے اس میں تخفیر کرائیے میں بنی اسرائیل کا رنگ دیکھے ہوئے ہوں اتنی نمازیں آپ کی امت سے نہ ادا ہو سکیں گی پھر آپ تصریف لے گئے حضور فرماتے ہیں کہ پانچ کم ہو گئیں پھر واپسی میں جب حضرت موسیٰ سے ملے تو انہوں نے عرض کیا کہ اور کم کرا آئیے غرص کی آپ بار بار تصریف لے جاتے تھے اور پانچ پانچ کم ہو جاتی تھی اس طرح چند بار میں پچاس میں سے صفر نکل گیا اور اصل عدد پانچ رہ گیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ اور کم ہونا چاہیے مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ہر مہتبہ پانچ پانچ کم ہو جاتی ہے اگر اب کی بار گیا تو سم محملے صاف ہو جائے گا پھر امت کے لئے کیا توحفہ لے کر جاؤ گا رب صلی اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ